میری بہن کا بیٹا سہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی پتی سہر سے باہر ہوتے تھے پتی سے بات کی تو وہ مان گئے میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا باجار سے کچھ ملانا ہوتا تو وہ لا دیتا پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کرنا رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا جب صبح اٹھتی تو مجھے بہت سکون ہوتا ایک د ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا کہ تم گربتی ہو میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آگرہ میں آسچارے ہو کر ڈاکٹر کی سکل دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میرے سوچنے سمجھنے کی چھمتہ ختم ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان ہی آگرہ ہو ایسا کیسے ممکر تھا وہ مان ہی نہیں سکتی تھی میں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھ چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں اب آپ کو بھگوان نے خوز خبری سنائی ہے آپ کو بھگوان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آپ کو جلدواجی سے کام نہیں لینا چاہیے میں اپنی ریپورٹ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جندگی میں ایسا بھائیانک موڑ آ جائے گا میں تو سن کر ہی چکرا سی گئی تھی میری سادھی کو چار سال ہو چکے تھے میرے پتی نوکری کے سلسلے میں اکثر باہر رہتے تھے وہ سال میں بس کچھ مہینے کے لیے ہی گھر آتے تھے اور اس وقت میری خواہش تھی کہ اس دوران میں امیس سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا موہ دیکھنا پڑتا تھا لیکن ابھی تو وہاں سہر میں باہر تھے میں ڈاکٹر نے اسے کچھ نہ کہا میرے دماغ نے کام کرنا بلکل بند کر دیا تھا کیا سوچتی کیسے سوچتی سونو میرا سگے بیٹے جیسا تھا میری سگی بڑی بہن کا بیٹا تھا اپنی سوچ کے تانے بانے میں الجی رہتی تھی کہ سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر میرے قدم وہی رک گئے تھے مجھے لگا تھا کہ میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان بجود کو کسی لاس کی طرح گھسیٹ کر لے کر آئی ہوں میں گم میں اس طرح ڈوب گئی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میں نے ڈور بیل بجائی سونو نے ہی جروازہ کھولا میں گھر کے اندر آ گئی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا میرے گھر کے اندر آتے ہی وہ کہنے لگا موسی آج آپ اپنے اتنی دیر کر دی میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتجار کیا لیکن پھر مجھ سے بھوک برداس نہیں ہوئی اس لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں آپ کے لیے کھانا لگا دوں وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا جو کی جوب کے لیے یہاں نولڈا آ گیا تھا اور پچھلے کیا ہی مہنوں سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا میرے پتی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا سونو کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے بلکہ کہ وہ تو بہت خوش تھے انہیں میری چندہ نہیں رہے گی موسی آپ کہاں کھو گئی ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں سونو کی بات پر میں چونک سی گئی میں نے کہا کچھ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے سر میں درد ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں میں سونو سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اپنی ریپورٹ دراج میں رکھی اور اپنا بیجان وجود لیے بیڑ پر بیٹھ گئی میری سوچ ختم ہو چکی تھی سونو میرا سگی بہن کا بیٹا تھا میری بہن کا بیٹا اس کے بارے میں ا جیسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب میری بہن کی سادھی ہوئی تو میں پانچ سال کی تھی جب وہیں پیدا ہوا تو میں دس سال کی تھی میری بہن کا سسرال کافی دور تھا اور ایک گاؤں تھا جہاں دور دور تک کوئی کالج نہیں تھا اس لیے میری بہن نے کہا تم سونو کو اپنے پاس رکھ لو وہاں یہ اچھے سے پڑھ لے گا اور سونو میرے بیٹا جیسا بھی تھا تو میں اس پر سکھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں اپنا سر دونوں ہاتھوں سے لے کر بیٹھ گئی مجھے ہاتھ یاد آنے ل لگا کہ پچھلے کئی دن سے سونو مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی ہوں اور صبح جب میں اٹھتی ہوں تو بہت خوش ہوتی ہوں تو کیا سونو مجھے نیند کی دوا دیتا ہے اور میرے سونے کے بعد کچھ کرتا ہے ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے میرے آنکھوں میں آنکھوں کا گولہ جس کی وجہ سے میرے اندر گھوٹن سے بڑھتی جا رہی تھی کیا سگیر استے اتنے کمجور ہو چکے ہیں کہ حوث کے آ موسی ہوں یعنی اس کی ماں کی تیسی مطلب میں اس کی ماں ہی ہوئی وہ میرا خاص ہے میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے ایسے کیسے وہ میرے بارے میں ایسا کیا سوچ سکتا ہے کیسے اس کا دل ایسا کرنے کے لیے مان سکتا ہے میں بہت رو رہی تھی اس کا اندازہ سائد کوئی لگا بھی نہیں سکتا جو میں سہ رہی تھی ایک طرف سے پاگل ہو چکی تھی اب مجھے اس کا بچپن یاد آنے لگا میں جب وہ بہن کے ساتھ میرے مائے کے والے گھر آتا تھا تو میری گود میں ہی اس کا جادہ وقت جاتا تھا اپنی توتلی جوان سے میرا نام لیتا تھا میں اپنے بھائی بہن میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ دیدی کی سب سے پہلی اولاد تھی اس لیے مائے کے میں اس کا سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گجرتا تھا تب میری سادھی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا نیا کالیج میں گیا تھا مجھے کنال کے نام سے ہی بہت چھیڑتا رہتا تھا کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت من مہنی سی ہیں اور وہ یہ لمبے چوڑے گبرو جوان ہیں اوپر سے بڑے گسے والے موس اسی کنال موسا آپ کے ساتھ بلکل سوٹ نہیں کریں گے آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا اسمار سا لڑکا اچھا لگے گا ہر وقت وہ مجھے کنال کے نام سے چھیڑتا رہتا ہستا رہتا مجاک کرتا تھا میں اسے بس گھورتی رہتی تھی میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی جب وہ یہاں آیا تھا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا ہستا تھا مجاک کرتا تھا اب بھی یہی کرتا کہ مجھے لگتا ہے کہ کنال موسا نے سہر میں کسی اسے سادھی کر لی ہے تب ہی تو باپس آنے کا نام نہیں لیتے جب میں اسے گھورتی تو ہسنے لگتا اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے میں انہی سوچوں میں ڈوبی تھی تب ہی سونوں میرے دروازے پر لوگ کر اندر آ گیا اب بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی وہ بڑے نورمل انداز میں میرے سامنے بیٹھ گیا لیکن اس کے بیڑ پر بیٹھتے ہی میں ڈر کر پیچھے ہ گا اور یہ جاہد سی بات تھی جو کچھ بھی ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی میری جگہ کوئی بھی اس وقت ایسے ہی ڈر جاتا میں اکیلی اس وقت سونوں کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی وہ مجھے یوں ڈرا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کیا بات ہے آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں سب ٹھیک تو ہے نا یہ لیجئے دودھ اور آرام کیجئے سونوں نے میری طرف گلاس بڑھایا میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائیڈ پر رکھ دیا اور سکت لہجے میں اس سے کہا جاؤ وہ یہاں سے مجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ میں جانتی تھی اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے آفیس کے قصے سنائے گا اور جب تک میری آنکھیں نیند میں سے چور نہ ہو جائیں گی وہ اٹھ کر باہر نہیں جائے گا میرے سکت لہجے پر وہ گھورا سا گیا کچھ حیران بھی تھا کیا بات ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سائد میرے روک برطاب سے وہ پریسان ہوا تھا مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا کیسے ایسے ڈرامیک وہ میرے سامنے رچا رہا تھا جی اسے بہت معصوم ہو انجان ہو بہت نیک ہو پہلے تو میرا جی چاہا کہ ایک جور سے تھپڑ اس کے موں پر دے ماروں اور پھر اپنی رپورٹ اس کے سامنے دے ماروں دیکھو تمہاری سرافت کا ثبوت اور اس کو دھکے دے کر باہر نکال دوں لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں ورنہ وہ مکر جائے گا میرے سر میں درد ہے مجھے تو بلکل جگنے کی لیے مت آنا میں سونا چاہتی ہوں میری اکھڑی باتوں اس کے سامنے وہ چپ سا تھا اور اٹھ کر اور کمرے سے دروازہ تک چلا گیا آپ آرام کریے اور ہاں دودھ جرور پی لیجئے گا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے آپ نے مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کو کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا میں وہی تو جاننا چاہتی تھی کہ مجھے دودھ اور دوا کھلا کر یہ کونسا گھنونا کھیل میرے ساتھ کھیلتا ہے میں نے وہ دودھ کا گلاس لیا اور کھڑکی سے باہر فیک دیا جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی اور میڈیسن بھی دراج میں رکھ کر لائٹ بند کر کے کمرے میں سو گ مجھے اس وقت کا انتجار تھا جب سونو میرے کمرے میں آتا ایک گھنٹا گزر چکا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اس کا انتجار کر کے تنگ آ چکی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی تھی اس لئے سوچا کہ خود ہی دیکھاؤں کہ وہ کیا کر رہا ہے میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آنگن بھی کھالی ستھا سامنے کا کمرہ سونو کا تھا میں نے دھیرے سے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے وہ تو میں نے اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دیا اور دوے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی میرے دماغ میں اب وہ باتیں گھوم رہی تھی جب میری بہن کا مجھے پہلی بار فون آیا تھا کہنے لگی سونو نویڈا میں نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن تم جانتی ہو کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اسے ہوسٹل میں رہنے کی اجازت دوں کیا ہی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں میرا سونو سیدھا سادھا سا ہے کہیں غلط لوگوں میں نہ فس جائے سکریٹ اور دوسرے نسے کا عادی نہ ہو جائے تم تو جانتی ہو کہ ہم نے کیسے اس کی دیکھوال کی ہے میرا بچہ بہت سیدھا ہے لیکن جہاں لڑکے رہتے ہو وہاں سو برائیاں ہوتی ہیں اس لیے اگر تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو تو مجھے تسلی رہے گی اس وقت تو میں نے بڑی رحم دلی دکھاتے ہوئے ہامی بھر لی تھی کہ سونو میرا بیٹا جیسا ہے جاہر ہے وہ میری بہن سگی بہن کا بیٹا جو تھا بھائی اور چھوٹے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا میرا سردرد سے فٹنے لگا وہ ہے اس وقت اپنے کمر میں بیٹھا سکرٹ پی رہا تھا میری طرف اس کی پیٹ تھی اس لیے وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں اسے سکرٹ پیتا دیکھ چکی ہوں میری بہن دل کی مریج ہے اگر میں سچ جانتی کہ سونو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے سائے سنتے ہی مر جاتی لیکن میں سوچ چکی تھی کہ سونو کو صبح ہی کہہ دوں گی کہ وہ اپنے رہنے کا انچام کہیں اور کر لے میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی میں نے اپنا کمرہ لوگ کیا اور سو گئی سوہ میرا دروازہ بڑی جور سے کھٹ کھٹا گیا میں اٹھی اور دروازہ کھولا جب میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا سونو مجھے بہت گسے سے دیکھ رہا تھا دروازہ کیوں لوگ کیا تھا آپ نے اس کا مجھ پر روب جمع کر پوچھنا تو مجھے دبا کے رکھ دیا وہ ہوتا کون تھا مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والا اسے سائے تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کا راستہ میں نے بند کر دیا تھا جو وہ گناہ میرے ساتھ کر رہا تھا سائے اس کی طلب نے پوری ہونے کی وجہ سے وہ یوں کھڑ کر مجھ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے میری بھی بلند آواز ہو کو سن کر وہ کچھ حیران ہوا پھر نرم آواز سے بولا رات کو آپ کی طریق نہیں تھی مجھے آپ کی فکر تھی میں کب سے دروازے پر آواز دے رہا ہوں لیکن جب آپ نے جواب نہیں دیا تو پریسان ہو گیا کہ کہیں آپ بے ہوس نہ ہو گئی ہو اس لیے میں دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لوگ تھا اس لیے میں پریسان ہو گیا تھا آپ پلیز دروازہ لوگ نہ کیا کریں مجھے اس کی جھوٹی فکر مندی اور دکھاوے کی پریسانی د کر بہت گصہ آیا میں نے کہا کہ میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تیکھی آواز سے کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اپنے لیے ناستہ بنایا اور کر کے اپنے پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی میرے پڑوس میں بھی ایک میری عمر کی لڑکی رہتی تھی سادھی سدا بچوں والی تھی جب بھی میرے پتی سہر سے باہر جاتے وہ عورت بہت خیال رکھتی تھی میرا میری اس سے دوستی تھی بہت اچھی تھی اس کے پتی بھی مجھے چھوٹی بہن جیسے سمجھتے تھے جب بھی باجار سے کچھ لینے جاتے تو مجھ سے پوچھتے کہ بہن کچھ مانگوانا ہو تو بینہ تکلیف کے بتا دیا کرو میں اکثر ہی ان سے سمان مانگوانا لیا کرتی تھی لیکن جب سے سونوں آیا تھا میں ہر کام سونوں سے ہی کراتی تھی اس وقت تو مجھے اپنے پڑوس والی ریکھا سے ہی کام تھا کہ مجھے اپنا عوشن کروانا تھا میرے پتی دو مہینے بعد آنے والے تھے میرے پاس اس پاپ کو ختم کروانے کے علاوہ کوئ لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کی تجرورت تھی وہ بھی بنا سچ بتائے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا کیونکہ اگر بہن کو میں سچ بتاتی تو وہ سہن نہ کر پاتی اگر پتی اس سے سب کچھ کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنی پتنی نہیں مانتا میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا میں ایسی کس مکس کا سکار تھی کہ میں ہی جانتی تھی میں نے ریکھا سے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے مجھے اس کا عوشن کرانا ہے اس لئے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے وہ میری بات مان گئی میں اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جسے کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرا ایک کام آرام سے کر دے تو میں اسے ٹھیک ٹھاک پیسے دے دوں گی وہ لیڈی ڈاکٹر مان گ گئی لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح کام گئی میں رات کو گھر آتے ہی سونوں سے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی اس لئے دو تین دنوں میں اپنے رہنے کو جہاں چاہے انتجام کر لو میری بات سن کر وہیں حیران سا ہو کر رہ گیا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا میرا مسئلہ نہیں ہے میں تو کہیں بھی رہ لوں گا لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی مجھے سونوں کی میرے لیے فکر مندی بھی ک کھل رہی تھی میں نے کہا میں تمہارے آنے سے پہلے بھی اکیلی ہی رہ کرتی تھی جل سے جد اپنا انتجام کر لو وہ جواب میں کچھ نہیں بولا لیکن چہرے سے پریسان جرور لگ رہا تھا میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی جب میں کمرہ لوگ کر کے سوتی تھی کچھ ہی دیر میں میں سو گئی پھر مجھے کچھ ہوس نہیں رہا رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے برابر میں باتیں کر رہا ہے لیکن میرے کمرے میں بہت اندھیرہ تھا اتنا اندھیرہ کی میں اس انسان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر میں ہی کوئی فون پر باتیں کر رہا ہے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی مجھے جلدوازی سے کچھ نہ کچھ سو جا تو میں چلانے لگی لیکن اگلے ہی پل میں میرے برابر میں لیٹا انسان اٹھ کر بیٹھ گیا اس سے پہلے کی میں بیٹھ سے اٹھ کر جاتی اس نے میرے مہوں پر ہاتھ رکھ دیا اب تو میں بدحواسی ہو گئی تھی اس سے پہلے کی میں اپنے بجاؤ کے لیے ک کچھ کرتی اپائے سوچتی اس انسان نے سائٹ پر لکھا لیمپ جان کر دیا اس انسان کو دیکھ کر تو میں اپنے ہو سکھو بیٹھی تھی میرے سامنے میرا پتی تھا کنال کب گھر آ گئے تھے وہ بھی بینا کچھ بتائیں وہ اچانک سے آ گئے تھے وہ مسکرانے لگے کہنے لگے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا جب میں گھر پہنچا تو سونو نے دروازہ کھول دیا تھا اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں لیکن جب میں کمرے میں آنے لگا تو کمرہ لوک تھا مت پوچھ کھڑکی کے راستے سے مجھے اندر آنا پڑا عجیب ہو تم بھی یہاں کون سے کوئی گیر تھا جو تم نے دروازہ لوگ کر کے سوئی تھی کنال کی بات کا میں کیا جواب دیتی میں اس وقت بہت زیادہ پریسان تھی اس لئے کنال سے کچھ نہیں کہا وہ تو مجھے یوں چپ دیکھ کر سمجھے کہ میں ان کے بینا اداس ہو گئی ہوں اس لئے یوں انہیں اچانک سامنے پا کر کچھ بول نہیں رہی ہوں لیکن حقیقت تو میں جانتی تھی کہ مجھ پر کیا بیٹی ہے وہ مجھے تسلی دینے لگ سبح جب میں اٹھی تو کنال ابھی بھی سو رہے تھے میں بہت پریسان تھی آج مجھے ڈاکٹر کے پاس آبوسن کروانے جانا تھا لیکن کنال کی موجودگی میں ناممکن تھا اب میں یہ سوچ کر پریسان تھی کہ کنال سے کیا بہانہ بنا کر جاؤں گی کیسے بات چھپاؤں گی میں پریسان سی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی تب ہی سونو کچھن سے نکلا وہ اپنے لئے ناستہ بنا کے ٹیبل پر رکھ رکھا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا موسی کیسا لگا آپ کو موسا کا سرپرائز میں نے اسے نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم ایسی معصومیت سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو سرم نہیں آتی تمہیں ایک طرف موسی کہتے ہو اور دوسری طرف میں یہ سب کہہ سہ سہ کر تھک چکی تھی اس لیے بنا سرم کے مہو پہ جو بھی آیا اسے کہنا سرو کر دیا اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا موسی کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے آپ کی بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایسا بھی کیا کیا جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں سونو کی بات پر میں نے اسے تاجب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی کنال ابھی بھی س رہے تھے میں کنال کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک کنال کے فون پر میسیج آنے شروع ہو گئے میں کنال کو اٹھانے ہی والی تھی کہ میری نظر فون پر آئے میسیج پر گئی اس میں لکھا تھا ہائے جان کیسے ہو اپنی بیوی کو بچلن ثابت کیا کی نہیں تب ہی تو میں اور تم ساتھ میں رہیں گے یہ سب دیکھ کر تو میرے پیرو تلے سے جمین نکل گئی میں نے دراز سے اپنی ریپورٹ نکالی اور اپنے پتی کے موپے دے ماری وہ ہڑ بڑا کر اٹھے اور کہنے لگے یہ کیا بتمی جی ہے میں نے اسے میسیج دکھائے اور کہا یہ پڑھو اور اپنی گندی سوچ کا ثبوت میں نے گسے سے دبی دبی آواز میں کہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سونو کو اس بات کی بھنک بھی لگے کنال نے میسیج پڑھے اور وہ سمجھ گیا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی چہرے پر اداسی سی چھا گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا سونو آ گیا تھا پتہ نہیں کیسے اب میں کنال سے پوچھنے لگی آپ نے یہ سب کیوں کیا میر سال سے ایک بچہ تو دینا سکنی میں نے ان کی بات سنی اور اپنی ریپورٹ نکالی میں نے کہا تو یہ کیا ہے میں جب آپ یہاں نہیں تھے تو میں ماں کیسے بن سکتی ہوں تو وہ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگے اور کہنے لگے یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ ناجائے سمبند ہے مجھے ان کی باتوں سے اتنا گصہ آ رہا تھا کہ من کیا ایک جوڑ دا تھپڑ ان کے موہ پر دے ماروں لیکن میں بری طرح سے چکرہ کر گر گئی تھی جب مجھے گوس آیا تو میں ہسپیٹل میں تھی مجھے سونی لگی تھی سونو بڑی ماسومیت سے مجھے دیکھ رہا تھا میری تو جان ہی نکل گئی تھی کنال بھی وہی کھڑا تھا میں سونو کو دیکھ کر رونے لگی میں نے کہا کہ میرا کوئی کسون نہیں ہے سونو تمہارے موسا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے بھگوان کے لیے مجھے گلت مجھ سمجھنا میں بستر پر لیٹے لیٹے ہاتھ جوڑے سونو سے معافی مانگ رہی تھی وہ میرے پاس آیا اور میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں ملیا اور کہنے لگا آپ پریسان مت ہوئیے میں آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا میں نے آپ کے سارے ٹیسٹ نئے سیرے سے کروائے ہیں آپ پریگننٹ نہیں ہو موسا جی نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر آپ کی ریپورٹ بدلوا دی تھی نہ آپ گنے گار ہو اور نہ ہی میں نے ایسا کچھ کیا ہے یہ سب گلت فہمی ہیں سونو کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا بینا آواز کے آنسو بہا رہا تھا کہنے لگا آپ نے سوچ ب کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا میں نے تو کبھی کسی گیل لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو آپ میری ماں کی جگہ ہیں وہی وہی پاس میں کنال کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا اور پھر میں نے پولیس پر فون کر اسے میرے اہتے ہوئے دوسری عورت رکھنے کے جرم میں جیل بھیج دیا اور میں نے اسے طلاق دے دیا جو انسان ماں بیٹے جیسے پویت رشتے کو اپنے مطلب کے لیے بدنام کر سک تھی میں اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ اپنے مائے کے چلی آئی اور میرے مائے کے والوں نے بھی میرا ساتھ دیا میرے گھر والوں نے ایک سال بعد میری دوسری جگہ کرا دی اور اب میری اس سادی سے مجھے دو بچے ہیں اور میں اب اپنی زندگی میں خوش ہوں دوستوں آپ کو میری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں لہنے بعد